جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کے اندر میں ان تمام سوالوں کو اڈریس کروں گا جو کہ ڈیورمنگ کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ڈیورمنگ کب کرنی چاہیے کون سا ڈیورمر اچھا ہے بچھڑے کی ڈیورمنگ کب کرنی ہے سال میں کتنی بار ڈیورمنگ کرنی ہے کوئی کلنڈر ہے ڈیورمنگ کے حوالے سے کب کب ڈیورمنگ کرنی چاہیے اور کیا ڈیورمر پریگننسی سیف ہے پریگننسی کے درمیان ہم ڈیورمنگ کر سکتے ہیں تو ان سوالوں کو ون بائی ون میں اڈریس کروں گا تو ان کوئیسنز پہ آنے سے پہلے میں آپ کو جو کارپوریٹ ڈیری سیکٹر ہیں ان پر ڈیورمنگ کے حوالے سے کیا شیڈول فالو کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو جو کارپوریٹ ڈیری سیکٹر ہیں ان کے اندر جو اورل ڈیورمنگ ہے اس کا کنسپٹ آلموس نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ ڈیری سیکٹر ہیں ساری فیڈ جو ہوتی ہے ڈیورمنگ کا جو پیٹ کے کیڑوں کا مین کنسپٹ ہے وہ لنک کرتا ہے فیڈنگ کے ساتھ کہ آپ جانور کو کھلا کیا رہے ہیں تو جو کارپوریٹ ڈیری سیکٹر ہیں ان کے اندر جو کھانا جو جانور کی فیڈ ہے وہ ساری مئیڑ اور ساتھ ستری آتی ہے اس وجہ سے جو جانور کے پیٹ کے کیڑے ہیں ان کے پیدا ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس وجہ سے اورل ڈیورمنگ کا کنسپٹ جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے بڑا پر ہے سال میں ایک بار ڈیورمنگ کی جاتی ہے کارپوریٹ ڈیری سیکٹر کے اندر آلموسٹ سارے اسی رول کو فالو کرتے ہیں سپیشلی اتہور ڈیری فارم پہ یہ جو ڈیورمنگ کا پروٹوکول ہے وہ یہ فالو کی جاتا ہے کہ جانور کو جب ڈرائی کیا جاتا ہے صرف اس وقت ایک انجیکشن کیڑوں کا لگایا جاتا ہے وہ انجیکشن ہے نائٹروکسل جس کے اندر نائٹروکسنل کا سارٹ ہے 34% میں یہ مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہے تو یہ جو سارٹ ہے صرف ڈرائی پروٹوکول کے اندر جب جانور کی پرگنسی تقریباً 7 ماہ کی ہو چکی ہوتی ہے جانور کو ڈرائی کرتے ہیں تب یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے باقی جو اورل ہم یوز کرتے ہیں ڈیورمرز ان کا کنسپٹ نہ ہونے کے برابر ہے اب بچڑوں کا ڈیورمنگ کب کرنی چاہیے جب ایک بچڑا جس کو ہم نے دودھ ختم کروایا یعنی کہ وین کیا ہے تب اس کی ایک بار ڈیورمنگ کریں جب ہم اسے سبس چارے پر شفٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ایک بار ڈیورمنگ اس کی ضرور کرنی چاہیے اس کے بعد جب ہم گریزنگ سے ایک چارے سے جانور کو دوسرے چارے پر شفٹ کر رہے ہیں تب اس کی جانور کی ایک بار ڈیورمنگ ضرور کروانی چاہیے اس کے بعد question یہ کیا رہتا ہے کیا سارے کے سارے ہرڈ کو ڈیورمنگ کروانی چاہیے یا صرف ان جانوروں کو ڈیورمنگ کروانی چاہیے جو کہ ایفیکٹیو ہیں پیرا سائٹ سے تو مختلف لوگوں کے مختلف koncept ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے ہرڈ کو ڈیورمنگ کروانی چاہیے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس سے ایک تو پیسے کا زیاہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ہم کاسٹ لگا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو جانور جس کی ہم ڈیورمنگ کی ضرورت نہیں تھی اسے ہم ڈیورمنگ کروائیں گے تو وہ جانور جو ہے اس ڈیورمنگ کے اگینسٹ ریزسٹنس کریٹ کر لے گا جب دوبارہ وہ ڈرگ ہم یوز کریں گے تو وہ اس پر ہو سکتا ہے کہ ایفیکٹیو نہ ہو اب کون سے ایسے جانور ہیں جنہیں ڈیورمنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ ایسے کلینیکل سائنس اور سیمٹمز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ پیسکرائب کرتے ہیں کہ ان جانور کو ڈیورمنگ کی ضرورت ہے اگر جانور کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے جانور کھانا پینا بھی ٹھیک کھا رہا ہے لیکن جانور کا وزن نہیں بڑھ رہا جانور کی گھروت نہیں بڑھ رہی تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جانور کو پیٹ کے کیڑے ہوں تو ڈیورمنگ کی ضرورت ہے اچھا ڈیورمنگ سے پہلے آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم جانور کا جو فیکل ٹیسٹ کروائیں کہ پر گرام جانور کے فیسز کے اندر گوپر کے اندر کتنے ورمز آ رہے ہیں اور ایک اکاؤنٹ کتنا ہے تو ہمیں پراپر ایک کاؤنٹ پہ جانا چاہیے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے یہ بھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جانور کا اگر کوئی ڈیزیز نہیں ہے جانور کھانا پینا بھی ٹھیک کھا رہا ہے لیکن جانور کا صرف وزن نہیں بڑھ رہا تو ہمیں اگر ہم نے ڈیوربنگ نہیں کروائی تو ہمیں ڈیوربنگ کی طرف جانا چاہیے اس کے بعد ہمیں ایفیکٹ چیک کرنا چاہیے کہ ڈیوربنگ سے پہلے جو ہے وہ فیسز میں کتنے گرام میں ایک کاؤنٹ کتنا تھا اور ڈیوربنگ کے بعد ایفیکٹ کیا آیا ہے کیا وہ جو پر گرام ایک کاؤنٹ تھا وہ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بعد اگر جانور کو کوئی ڈزیز نہیں ہے لیکن جانور بیسے ہی کھانا پینا کم کر گیا ہے تو ہم نے ڈیوربنگ کی طرف جانا چاہیے اس کے بعد جب ہم ڈیوربنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کون کونسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں فیسز کا جو ہے وہ ایک کاؤنٹ چیک کر لینا چاہیے دوسرا ہمیں ان جانوروں کو ڈیوربنگ کرنا ہے جن پہ رسک زیادہ ہے جو ہائیلی رسک اینیملز ہیں جو سولہ مہا سے نیچے والے جانور ہیں وہ ہائیلی رسک پہ ہیں جو اس سے اوپر والی سٹیج پہ جانور ہیں جیسے جیسے جانور کی عمر بڑھتی جاتی ہے جانور جو ہے وہ پیرا سائٹس کے اگینس جانور بھی ریزیسٹنس کریئر کر لیتا ہے تو ان جانوروں کو ڈیوربنگ کی ضرورت کم ہوتی ہے جو سولہ مہینے سے نیچے والی ایج کے جانور ہیں ان کو ڈیوربنگ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد تیسرا رول یہ ہے جو جانور کو ایک کلنڈر کے مطابق نہیں چلانا چاہیے کچھ لوگوں نے یہ کلنڈر بنا لیا ہوتا ہے کہ تین مہینے کے بعد ہم نے ڈیوربنگ کرنی ہے چھ مہینے کے بعد ڈیوربنگ کرنی ہے یا سال کے بعد ڈیوربنگ کرنی ہے تو یہ جو رول سیٹ کی ہوتا ہے کلنڈر والا اس پہ ہمیں نہیں چلنا ہمیں صرف ان جانور کو ڈیوربنگ کروانی ہے جن کو ڈیوربنگ کی ضرورت ہے اس کے بعد جو چوتھا رول ہے وہ ہے کہ ہمیں ڈیوربنگ کو کمبینیشن میں یوز کرنا چاہیے کیونکہ کچھ ایسے ڈیوربنگ ہیں جن کا کچھ پیراسائٹس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہے کچھ پیراسائٹس کچھ ڈیوربنگ کے اگینسٹ ریزیسٹنس کریئٹ کر چکے ہوتے ہیں جن کا ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ہمیں اس وجہ سے جو ڈیوربنگ یوز کرنے ہیں وہ کمبینیشن میں یوز کرنے ہیں اب کمبینیشن کون سا ہونا چاہیے جب ہم ڈیوربنگ کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہم اس کی کلاسیفیکشن تین گروپ میں کرتے ہیں پہلا گروپ جو ہے وہ ہے بینزی میڈازول جس میں آتے ہیں البندازول فی بندازول فین بندازول می بندازول اکس فندازول دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے میکرو سیکلک جس میں ہم یوز کرتے ہیں آئیور میکٹن اور دورا میکٹن اکثر ہم انہیں آئیور میکٹن کو ایکسٹرنل پیرا سائٹ جو جانور کے سکین کی اوپر پیرا سائٹ مجھوز ہوتے ہیں جنہیں ہم چیچٹ کا نام دیتے ہیں ان کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا گروپ ہے میکرو سائکلی اس کے بعد تیسرا گروپ ہے امیڈو تھیازول کا جس میں ڈیورمر آتا ہے لیوامیسول اب لیوامیسول نہ صرف ایک ڈیورمر ہے بلکہ یہ امیونو بوسٹر بھی ہے امیونٹی بھی جانور کی بڑھاتا ہے تو یہ تین گروپ میں ہم ڈیورمرز کو کلاسیفائی کرتے ہیں جب ہم ڈیورمنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہم کمبینیشن میں یوز کریں گے ایٹ لیسٹ ہم دو ڈیورمر ایک ساتھ یوز کریں گے ہم ایسا ڈیورمر مارکیٹ میں سیلیکشن اس کی کریں گے جس کے اندر دو گروپ انوال ہیں چاہے وہ بینزی میڈازول اور امیڈو تھایازول کا ہے یا پھر ہم ساتھ میکرو سیکلک کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دو گروپ کا کمبینیشن ہونا چاہیے اس کے بعد جو پانچمہ رول ہے ڈیورمرنگ کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اندر ڈوز نہیں کرنا ہمیشہ جو جانور کی ڈوز بنتی ہے جانور کا سب سے پہلے صحیح ویٹ کلکولیٹ کریں اس کے بعد ویٹ کے مطابق ڈوز نکالیں جو exact ڈوز بنتی ہے اس سے تھوڑا ڈوز ہم اوپر رکھیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ جانور کے اندر جو پیراسائٹس ہیں ان کے اندر امیونٹی کریئٹ ہونے کے چانسز ہوں گے تو ہم نے اس رول کو ہمیشہ فالو کرنا ہے کہ جو جانور کی ڈوز بنتی ہے ڈیورمرنگ کی اس سے ہم نے تھوڑا ڈوز اوپر رکھنی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گریزنگ پریکٹسز جانور کی دیکھنی ہے کہ ہم نے جانور کو اس جگہ گریز نہیں کروانا جہاں پہ اور گریزنگ ہو چکی ہے جہاں پہ جو فوریج ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اور جانور جب کھاتا ہے تو سواد میں جڑیں بھی کھاتا ہے تو وہاں پہ جانور کے اندر پیراسائٹس کے پیدا ہونے کے چانسز میکسیمم ہوں گے تو ہم نے اور گریزنگ جہاں ہو چکی ہو وہاں سے ہم نے جو ایک دفیکل کاؤنٹ ہے وہ ہم نے کرواتے رہنا ہے ڈیورمنگ کروانے سے پہلے بھی ہم یہ ضرور کروائیں گے فیسز کا جو ایک کاؤنٹ ہے اور جب ہم ڈیورمنگ کروائیں گے تب ہم دوبارہ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو ڈیورمر ہم نے یوز کیا ہے اس کا کوئی افیکٹ آیا بھی ہے یا نہیں آیا اس کے بعد جو جانور کے کلینیکل میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ اگر کوئی جانور ویٹ کم ہو رہا ہے اس کا کھا پی ٹھیک رہا ہے جانور نے کھانا پینا چاہنا کم کر دیا ہے اس کے بعد اگر بچڑے ہیں جو بیلی ہوتی ہے ان کا پیٹ ہوتا ہے وہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی اکثر ورم لوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو تب ہمیں جانور کی دیورمنگ کروانے چاہیے لیور فلو کی ڈیزیز اکثر پیرا سائٹس کی وجہ سے آتی ہے تو ہمیں ڈیوریمنگ کروانے چاہیے دیورور Foreign companies ڈیورور ڈیورور ڈیور doll میں کسی مارکیٹ میں کسی بچ کی پرموشن نہیں کر رہا لیکن جو نلزان پلس اور پنچ کے نام سے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ڈیوربر ہیں ان کا ریزلٹ اچھا دیکھا گیا اس کے بعد پریگننسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پریگننسی سیف ہیں ان میں ندروکسینل کے نام سے ڈیوربر آتا ہے انجیکشن ہے وہ ہم نے لگانا ہے وہ پریگننسی سیف ہے برشن کے کوئی چانسز نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد جو البندازول سالٹ آتا ہے یہ بھی پریگننسی سیف ہے یہ بھی ہم دیورنگ پریگننسی use کر لیتے ہیں تو یہ تھا سارے جو questions پوچھے جاتے ہیں ڈیورمنگ کے حوالے سے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی آپ کا question ہے ڈیورمنگ کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ